ہیلو فرنز السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں کہ دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اچھا اور پیارا ولاغ لے کے ہوں تو آپ نے یہ ولاغ پورا دیکھنا ہے دوستو آج میں پھر اپنے گوھوں میں اپنا بلاغ بنانے کے لئے آیا ہوں تو ابھی کھیتوں کے اندر آیا تھا کھیتوں میں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہریالی ہے ابھی بھائی کے ساتھ آیا تھا تو تو تایابو کے پاس جا رہے ہیں ان کی روٹی لینے روٹی دینے کے لئے ان کو تو ان سے بھی ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا ولاغ شروع کریں گے تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ رہی ہے ویڈیو بہت ہی اچھے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھ رہی ہے آپ کو بہت ماز آئے گا تو ویڈیو کے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا کہ میرے ولاغ کس طرح کے ہوتے ہیں تو تاکہ اس طرح کے اور اچھے چھوڑا میں آپ سبھی دوستوں کے لئے لے کے ہوں تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ جی تو دوستو یہ ہیں بینسے ہماری ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں بہت سارے وہ اس کو پنجابی میں ٹوکا وغیرہ کرتے ہیں ٹھٹی یہ بھی بہت زیادہ تو یہ ہماری بینسے ہیں ٹھیک ہے اور بینسے تو مجھے لگتا ہے مجھے اور کیمرے کو دیکھ کہ درنے لگ گئے ہیں تو یہ تایا بو ہمارے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے دیکھے گال یہ نکالیں گے کہ تم نے تو بھائی میری جو بینسے ہیں وہی ڈران یہ شروع کر دی ہیں جی تو یہ میرے تایا بو ہے ہاں جی تایا جی کی آلے ٹھیک ہو ایک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی باند ہے پہا اب اب مجھا جائیں تو مجھا دیں ملو بیکے درنے دی بھی جانے ہاں جی دوستو اے تایا بو نے ساڑے ٹھیک ہے کامران بھائی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ہم تائے نے روٹی دہنے ہیں کیونکہ دوپیر دی روٹی داری باہر سی لے گا ہے تو ابھی ہم تائے ابو کو روٹی دے کے اور روٹی کھلا کے ہم آگے ہیں تو ابھی جو میرے بھائی ہیں وہ ان کو میں نے کام پہ لگایا وہ آپ کے ساتھ سرپرائز شیئر کریں گے اور ساتھ آپ بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پیچھے یہ اس دن کھیتوں کو میں پانی دیکھے گیا تھا پچھلی میری ویڈیو میں ڈسکرپشن میں میں ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنیری لگائی ہے جس کے چاول بنیں گے اس کے بعد یہ گنہ ہے شگر سٹک جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس پہ تربوز وگرہ بھی لگائی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو ہے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ویو ہے اور بہت ہی پیاری ہوا بھی چاہ رہی ہے تو بہت میرے بھائی کیا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ان کا ہاتھ بٹھاتے ہیں دوستو ابھی میں اور میری ٹیم ادھر گاؤں آیاں لگ کرنے کے لیے تو ابھی بہت ہی مزے کا سین تھا لیکن وہ میں شہر نہیں کر سکا ابھی ہم ادھر گاؤں آئے تھے تو ہم لگ کر لے تھے تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کیوں نہ تھوڑی سی خرمستی ہو جائے اور یہی ساری چیزیں آپ سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تو ابھی ہم یہ جو چوہے ہوتے ہیں موس ان کے جو گھر ہے ان کے جو سراخ ہے ان کے جو رہنے کی جگہ اس کے اندر ہم پانی ڈال کے تو ان کو باہی نکال کے ان کی ولوگن کرنے کا سوچ رہے تھے تو ابھی ہم ایک چوہے کے گھر کے اندر میں نے پانی ڈالا دوست میں تو اس کے اندر سے چھوٹی سی چوہے نکل کے باگی لیکن وہ مشہور نہیں کر سکا تو ابھی جو میرے بھائیاں وہ جد و جہد کہہ رہے ہیں اسی کام کے لیے وہ شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں تو ابھی کوئی بھی چوہا یا کوئی بھی شکار ہمیں ملتا ہے تو وہ آپ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ ویڈیو بہت انترسنگ ہونے والی ہے تو سب ہی دوستوں نے کہیں بھی نہیں جانا کیونکہ یہ سین آپ نے دیکھ کے جانا ہے تو یہ ویڈیو واقعی بہت مزدار ہے ابھی ایک چوہیا ملی تھی لیکن وہ باگ گئی تو ابھی ہم آپ کو پکڑ کے دکھائیں گے اور یہ ویڈیو واقعی میں بہت انترسنگ ہونے والی ہے تو چلو ہم دیکھتے ہیں جی بھائی کوئی ملی چیز کے نہیں چلو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بھی شاہب باش ابھی جد و جہد کرو انشاءاللہ ضرور ملے گی کھوڑ جے پانی پاندھا دیکھلا نا ہاں 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 چالنا نہیں نہیں نکل دی کھایا رہے ہاں ہاں جی لو جی دوستو یہ بھی جی دوستو بہت ساری محنت کے بعد اور بہت سارے یہ شرنگوں کے اندر پانی ڈال ڈال کے بھائیے لوگ تو تھگے ہیں کیونکہ ایک بھی ان کے سراغ کے اندر سے چوہی تو نکلی تھی لیکن وہ میں شور نہیں کر سکا وہ باگ گئی پکڑنے کی بھی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ نہیں پکڑے گئے تو اب ہی یہ دو بھائی ہیں میرے تو یہ دونوں کر رہے ہیں محنت ان پر تب دیکھیں کوئی وہ نکل گیا باگ گئی ہوئے 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 بہت جلدی سے یہ دیکھ واقعی اس میں سے بھی نکلی ہے لیکن وہ دیکھو وہ کافی زیادہ تھی لیکن وہ باگتی جا رہی ہے یہ پکڑی کوئی نہیں جا رہی تو یہ دیکھیں اس میں سے بھی نکلی ہے اس میں سے بھی نکلیا لیکن کیمرہ اس کو شور نہیں کر سکا کوئی بات نہیں کوئی بات یہ سے ہم نے تین جو چویا تھی اسی طرح پکڑتے بکڑتے ہمارے ہاتھوں کے اندر سے وہ سب باگ گئی ہیں تو ابھی بھائی دیکھ رہا تو جب تک انہوں نے پکڑی نہیں جانا ان کی جان نہیں چھوٹنی بھائی یہ بھی ہے یہ دو ہیں چھوٹی نہیں نہیں یہ دیکھو یہ دو ہیں بڑی بڑی ہیں اب ان کے اوپر ہی میں بیٹھتا ہوں یہ یہ دیکھیں اب آئے گی تو میرے پاس ہی آئے گی پانی یہ یہ دیکھیں اب پانی بیسے ہی نکلان رہا تھا لہا دکھایا رہے اوٹھے بے کا آئے گی تو ہاتھ کے اندر ہی آئے گی اور پکڑ کے ہی چھوڑنی ہم نے تو بہی بہت تن کیا بہین ہونے تو ہم نے تو بہت زیادہ کوشش کیا لیکن نہیں یہ کھا لیا ہے اس کے اندر سے نہیں اس کے اندر سے چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ تین تو شکار بچ کے تو باہ گیا ہمارے ہاتھوں سے لیکن اب دیکھو کون سا شکار پکڑا جاتا ہے چلو کسی اور کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب تک کسی ایک نے پکڑے نہیں جانا تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی تو کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن تین چوہیاں نکل کے باغ چکی ہیں لیکن کابو ابھی تک کوئی بھی نہیں آئی تو جب تک یہ کابو نہیں آئے گی تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی ابھی یہ دیکھیں بھائی ہے کافی زیادہ محنت کر رہا ہے لیکن ابھی تک ان کی محنت نے رنگ نہیں لایا تو جب تک یہ نکالیں گے تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی تو امید ہے کہ بہت جلدی ہم اپنا شکار پکڑ لیں گے لگتا ہے بھائی کو ایک سراخ ملا تو دیکھتے ہیں لگتا نہیں ملا تو جب تک یہ نکلے گی نہیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی میں خود بھی پانی کے اندر ہی گس گئے ہوں بھائی یہ دیکھیں ہریالی بہت پیاری ہے بہت پیارا بیو ہے یہ میرے بھائی ہیں یہ بھی ساتھ آئے تھے لیکن یہ گرگے تھے ابھی پانی میں تو ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمیں شکار نہیں ملا دوستو بہت زیادہ محنت آپ سبھی دوستوں کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ بھائیاں وہ چوہا پکڑنے کی فل کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تو بھائی نے بھی بول دے گئی آقی بھائی جب تک یہ پکڑا نہیں جائے تھا تب تک ہم نے جان نہیں چھوڑنے ان کی اور کوئی ایک نیک تو پکڑ کے ضرور دکھانے آپ سبھی دوستوں کو تو ٹھیک ہے ویڈیو کے ساتھ رہیے گا چوہا انشاءاللہ پکڑ کے تو پھر ہی آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہی ان کی جان چھوڑے گی جب تک چوہا نہیں پکڑا جائے گا تب تک ہم یہاں سے ہلیں گے تک قریب بر کم سے کم پندرہ سے بیس جو سراغ تھے ان کے اندر ہم پانی ڈال کے بڑھ کے دیکھ جن میں سے صرف تین کے اندر سے ہی چوہیا وغیرہ نکلی ہیں تو وہ باگل وہ ساتھ ہی وہ پودے وغیرہ تھے چارہ تھا بینسوں کا کافی بڑا بڑا تو وہاں سے وہ نکل کے ایزلی چھپ جاتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ایک بھی چوہا پکڑنے سے نہیں ملا تو جب تک یہ ملے گا نہیں تب تک ان کی جانی چھوڑی کے میں نے تو بھائی کو کہا بھائی اتنا زیادہ کوشش کر لیا لیکن نہیں پکڑا جا رہا کوئی بھی تو اب رہنے دیتے ہیں لیکن بھائی نے بھی کہا نہیں بھائی جب تک ملے گا نہیں تب تک چھوڑنا نہیں کیونکہ دو چوہے تو ہاتھ سے ٹچ ہوئے بھاگے ہیں تو جب تک یہ ملے گا نہیں تب تک ان کی جانی چھوڑے گی چلو محمود بھائی مجھے ادھر سراکھ ملا اور میدھا کہ یہاں پہ ہوگا بھی یہ بھائی نے سراکھ ڈونڈ ہے تو وہ کہا رہے پانی کے بغیر یہ بشکو میں ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں نے تو بھائی بہت زیادہ کر رہا کیونکہ اب بھائی بھی کو بھی غصہ آگیا کہ تین یار تین چوہے آئے تھے تینوں کو تینوں ہاتھوں کے اندر سے بھاگیاں ویڈیو شوڑ نہیں کر پا رہے تو اب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اسی طرح میں نے پکڑ کے ہی چھوڑنا ہے تو جب تک یہ پکڑے نہیں جائے گی تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی سراکھ بھی کافی بڑھا ہے اور اندر ہاتھ جا رہا ہے فل بھائی کا تو اب دیکھیں کہ ہماری محنت رنگ لاتی ہے یا نہیں تو جو ہی چوہا ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو ضرور شیئر کریں گے ہاتھ کے ساتھ بھائی نے وہ ساری جو ان کی سرنگ تھی ان کو اوپر سے مٹی وغیرہ ساری اتار دیا تو اب ان کا جو سراکھ تھا وہ بڑھا کر کے تو اس کے اندر پانی چھوڑ رہے ہیں تو جو ہی چوہے تک یہ پانی پہنچے گا وہ ضرور باہی نکلے گا اور باہی نکلے گا تو وہ ساتھ ہی پکڑا جائے گا اور اگر پکڑا گیا تو ہمارا آج کا ولوگ کمپلیٹ لیکن وہ دیکھیں نہیں بھائی یہ پانی اس طرف سے آنا شروع ہو گیا ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے یہ خالی گیا ہے اس کے اندر کافی زیادہ پانی ڈال چکے ہیں لیکن چوہا یہاں پہ نہیں تھا اس نے اپنا وہ خوفیہ رستہ بنائے تھا دوسری طرف سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا یہاں سے تو محمود بھائی میں نے وہ آگے ایک سرنگ دیکھی آپ وہاں پہ آئیں مجھے امید ہے کہ وہاں پہ ہمیں ضرور ایک شکار ملے گا تو جب تک شکار نہیں ملے گا تب تک ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے یہ جو جگہ یہاں مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں سے ضرور ہمارا شکار واہی نکلے گا کیونکہ تقریباً پچاس سے زیادہ سراخوں کے اندر ہم پانی ڈال چکے ہیں جن کے اندر صرف تین چوہیاں نکلی ہیں تو ابھی ایک بھی ہم سے پکڑی نہیں گئی اور جب تک پکڑی نہیں جائے گی آپ نے بھی یہاں رہنے ہمارے ساتھ اور ہم نے بھی یہاں رہنے آپ کے ساتھ جب تک پکڑی نہیں جائے گی تب تک ہم نے بھی ان کی جان نہیں چھوڑنی تو بہت زیادہ کوشش کر چکے ہیں یہ دو بھائی لگائے ہیں میں نے یہ کامران بھائی ہیں اور یہ محمود بھائی ہیں تو جب تک یہ پکڑی جائے گی تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی کوئی ایک چوہیا کی ویڈیو ہم نے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ آج کا اولاد واقعی میں سچی میں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جی تو دوستو بہت مایوسی کے ساتھ آپ سب دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کوشش کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن ہمیں کوئی بھی چوہا اور ایک گو گیرو تھی ہے کرلا جس کو بڑا کہتے ہیں وہ بھی ان کے بھی سراغ کافی زیادہ ملے ہمیں وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہیں ہم نے کہا اگر چوہا نہیں تو وہ کس کوئی بڑا شکار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ہمیں نہیں ملے کیونکہ ابھی گرمی زیادہ ہے ابھی کھیت بہت زیادہ فری پڑے ہیں دس دن کے اندر اندر یہ جتنے بھی کھیت ہیں سب کے اندر پانی ہی پانی ہو جگہ اور اس طرح کی جتنی بھی وہ سراغ ہو گئے کیونکہ جگہ کی کمی ہو جاتے ہیں ایک ایک سراغ کے اندر دس دس پندرہ پندرہ چوہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ شکار کھیل کے دکھائیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور نکال کے دکھائیں گے تو میں معذر چاہتا ہوں کہ ہمیں آج کے اس ولوگ میں نکامی ہوئی اور ہم کوئی بھی چوہا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں پکڑ سکے اور یہ جو میرے بائی تھے یہ تو پانی لالا آکے باغ باغ کے تھگے لیکن ان کو کو کوئی بھی چیز نہیں ملی تو اس لیے میں معذر چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کا شکار کر کے آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور معذر چاہتا ہوں اسی کے ساتھ اپنے عاقی بلی کو جیجیے عزازت اللہ حافظ